ناظرین قامین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو آپ دیکھ رہے پرواز ٹوی پرواز ٹوی خبرنامے میں آپ کا خیر مقتہ میں تو آئیے سب سے پہلے سننے کی سعادت حاصل کریں گے حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی کام کا حکم دیتے تو وہ ایسا ہی کام ہوتا جس کے کرنے کی لوگوں میں طاقت ہوتی اس ور صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم لوگ تو آپ جیسے نہیں ہیں آپ تو معصوم ہیں اور آپ کی اللہ پاک نے اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف فرما دی ہیں اس لیے ہمیں اپنے سے زیادہ عبادت کرنے کا حکم فرمائیے یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے حتیٰ کہ خف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ظاہر ہونے لگی پھر فرمایا کہ بے شک میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اسے جانتا ہوں پس تم مجھ سے بڑھ کر عبادت نہیں کر سکتے آغاز سے قبل ایک نصر آج کی اہم سر قیم پر بینکوں کو پرائیویٹ کرنے سے بینک ملازمین کی ملازمت خطرے میں حکومت فوراً اس بل کو واپس لے بینک کے روپروں بینک ملازمین کا احتجاج مساہرہ ازلا میں دو دنوں سے سردی کی لہر عوام دے رہی گرم لے باس کو ترچی آنے والے دنوں میں سردی کی شدت میں ہو سکتا ہے ازلافہ مہکمہ موسم یا ایڈ پلیس نے نظم آباد روانکی کے دوران ملر گاڑی نے دی موٹر سوار کو ٹکل جائے موقع پر چھبیس سالہ نوجوان فوت پولیس نے کیا کیس ترج رات کے اوقات راہ چلتی خاتون کے پاس سے دو سارتی چار لاکھ نوود ہزار لے اڑے سرخوں کی روک تھام کے لیے پولیس خصوصی توجہ دے اب خبریں تفصیل سے پدیاترہ سے مرکزی و ریاستی حکومتوں کی ناکامیوں کو عوام تک لے جایا جا رہا زلہ کانگریس کمیٹی صدر مانالا مہنریٹی کا بیان زلے میں جنات جاگرن پدیاترہ کو کانگریس خیرخوا کامیاب بنانے کی ترقیب دی اے آئی سی سی صدر سونیا گانڈی کے فیصلے پر جنات جاگرن یاترہ نکالے راہل گانڈی پریانکا گانڈی نے اوتا پردیش کے امیٹھی حلقے میں پدیاترہ کا آخاز کیا ان کی پدیاترہ کو یگانگت دینے کے لیے ریاست بھر میں کانگریس پارٹی کے تحت جنات جاگرن یاترہ نکالی گئی اس موقع پر کانگریس پارٹی میں لگائے گئے پریس کانفرنس میں ڈی سی سی صدر مانالا مہنریٹی نے کہا کہ نصببہ زلہ سابقہ وزیر صدرشن ریڈی کے تحت ہفتے کے روز بودھن حلقی کے سالورہ کیمپ سے بودھن امبیٹ کا چورہہے تک پدیاترہ نکالی جائے گی اور صبح دس پجے سالورہ کیمپ سے پدیاترہ کا آخاز ہوگا بودھن امبیٹ کا چورہہے تک پدیاترہ نکالنے کا احسار کیا مرکز میں بی جی پی حکومت اختیار میں آنے کے بعد پیٹرول ڈیزل اور روزمرہ اشیاء کے داموں میں اضافہ کرنے کی بات کہی بے روزگار مسئلے کو حل کرنے میں پوری طرح ناکام ہونے کا الزامہت کیا اور مرکزی حکومت کسانوں کے مخالفتی طریقہ کار انجام دے رہی کسانوں کو ایک ہی وقت میں خرضوں کی معافی دینے اور ہمیشہ کی طرح دھان خریداری سینٹرز جاری رکھنے اور بے روزگاری بھتتہ ادا کرنے کی قویٹ ساہر کی اس پروگرام میں اربنیچارش طاہر بھی نامدان شیکھر گوڑ ایم گنگاریٹی پرموت کمار پرابھاکر نرسنگ راؤں کیشا مہش وہ دیگر نے شرکت کی جن جاگارنا عبیان لوں باؤں گا ریپو پریانکا گاندی راهول گاندی گاری روزگاری روزگاری کود کتر پہیش لوں آمیتی نیزوجگاریوں لوں پادی آترا پرارام میچنے جرکتہ آ پادی آتراکو سنگی باؤں گا راستر وی اپتنگ جرکتہ نٹ پادی آترا اللوں نظام باز جلالوں آ موسیقی آمیتی پیشل روجائی روزگاری 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 جلالوں اے دوک ниiga javark Stevie آمیتی نک صantry اے دل jejug expressing روزگاری روزگاری رięپ بودان سینئر سیٹیزنز کے مسائل کے ایک سوی کے لیے مرکز حکومت نے خانون بنایا اس کے مطابق ورثہ کو دشواریوں کا شکار کرنے پر سخت سزائے دی جائیں گی سینئر سیویل جج وکرم کا بیان دوسری چانیب احدوں سے سبگدوش ہوئے افراد پینشن حاصل کرنا بنیادی حق ہونے کا اظہار کیا اس پرگرم میں سینئر سیویل جج وکرم نے مہمان خصوصی کے حصے سے شرکت کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے میں کسی کو بھی مسئلہ درپش ہونے پر کوٹوں میں حل کیا جاتا ہے اور تمام عوام کے لیے آخری آپشن کوٹ ہی ہونے کا احسار کیا پینشن لینا ملازمین کا بنیادیا گئے اس حق کے لیے لڑائی لڑے افراد کی مثال لیتے ہوئے آگے بڑھنے کی بات بتائی اس اشلاس میں شرکت کے سنگم کے ڈپٹی جنرل سیکریٹری ستیہ رام نے کہا کہ پینشن کے لیے کئی مہم چلانے سے سپریم کورٹ پینشن کو ملازمین کا حق قرار تھی اور یہ کسی بھی مہربانی کا نتیجہ نہ ہونے کی کورٹ نے بات بتائی مگر آج مرکزی و ریاستی حکومتیں پینشن میں کٹوتی کرنے اور پینشن سے ہی محروم کرنے کا خیال کر رہی جس سے تمام پینشنرز اپنے حقوق کے لیے تحریک چلانے کی ترغیت تھی ساتھ رہنے پر ہی اپنے مسائل کے ایک سوئی میں آسانی ہوگی اور اپنی حقوق کو تحریک کے ذریعے حل کروانے کا احسار کیا اور اپنی حقوق کو تحریک کے ذریعے حل کروانے کا احسار کیا اور ریٹائر ملازمین کو ٹی اینجیوز ہمیشہ اپنا تاؤن دینے مسائل کے ایک سوئی کے لیے ہر طرح کی مدد دینے کا تحق بندیا اس موقع پر اٹھرہ افراد کو تہنیت دی گئی ای بیلو چھتنگا وڈا لیکن کئی پڑا موڈی ایڑا کارم پٹی ای ساتھاں می او جوگلگو پریوஜனہ نی کھلیگیچ چیزی بیدانگا پیشناللگو پریوஜனہ نی کھلیگیچ چیزی بیدانگا ای بیلو نو اڈடுகுனன் ای ور ایٹھے وام پکش پارلمنٹ الو وام پکشالو ای بیلو نو اڈடுகுனி ستتنگا وڈا پڑا موڈ سمسرا کارم دین نی اڈடுகுன் دو اچھے ایپپڑے دے انு اپپنا کارنا ننگا پرتپکشالو وام پکشالو UPA گوورنمنٹ 2 گوورنمنٹ کو ایپڑے دے پال்து اوپساورிச்சுகுனரோ 100Hy Diesel C4 1 2 2 3 2 4 2 3 3 ues بینکوں کو پریویٹ کرنے کا احتراز کرتے ہوئے یونائیٹڈ فورم آف بینک یونین کی ترقیب پر بینک ملازمین نے احتجاجی مزاہرہ کیا مرکزی حکومت کی ہدھرمی کی وجہ لاکھوں بینک ملازمین کی زندگیاں سڑکوں پر آنے سے برہمی ظاہر کی زلا مستقر کے دوارکنگر میں واقعے کینرہ بینک کے سامنے بینک ملازمین نے احتجاجی مزاہرہ کیا یونائیٹڈ فورم کی ترقیب پر دو روزہ احتجاجی مزاہرہ کیا اس موقع پر انہوں نے مرکز حکومت بینکوں کو پرائیویٹ میں دینے کیلئے لائے گئے بل کو فوراں واپس لینے کا مطالبہ کیا اور بینکوں کو پرائیویٹ کرنے سے بینک ملازمین کی ملازمتیں پوری طرح چل جانے کے علاوہ بینکوں کے اساسے کافی کم داموں میں فروخت ہنے کا احسار کیا اور اس سرکاری بینک شعبوں کو پرائیویٹ میں دینے کی مرکز حکومت سازش کر رہے اور سرکاری بینکنگ شعبوں کو بچانا ہر ایک کی ذمہ داری ہونے کی بات کہی مرکز حکومت بینکوں کو پرائیویٹ میں دینے کی کاموں کو فوراں روک دینے کا مطالبہ کیا مرکز حکومت کے طریقے کار پر احتجاج کرتے ہوئے دس لاکھ بینک ملازمین دو روز تک ہرطال میں شرکت کرنے کا احسار کیا پرائیوٹ میں دکاری بینک شعبوں کو پرائیوٹ میں دینے کی مرکز حکومت بینک شعبوں کو pointers جمعیت العلماء ہندو تلنگانا کے ریاستی صدر حضرت مولانا مفتی غیس الدین رحمانی صاحب کی خیادت میں جمعیت العلماء کے ایک وفت کی وزیر داقلہ جناب محمود علی سے خصوصی ملاقات جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ شیخ نومان کو بہنسا میں ہونے والے فسادات کے جھوٹے مخدمات درش کرتے ہوئے گرفتار کلیا کیا اور ان کا تعلق مسلم طبخہ اور خاص کر بھائیسار شہر سے ہونے کی بنا پر ان کو گزشتہ چار ماہ سے جیل میں ہی محسور کیا کیا اور نومان کے والد شیخ محمود صاحب جو پولیس ڈیپارٹمنٹ میں ہوم گاٹ کی خدمات انجام دے رہے تھے ان کو بھی ملازمت سے معتل کر دیا کیا اسی سلسلے میں تفصیلی گفتگو اور نمائندگی کے لیے حافظ محمد لائقان صاحب صدر جمعیت علماء زلانی زمبادنی جمعیت العلماء کے ریاستی صدر حضرت مفتی غیاس صاحب رحمانی کی قیادت میں اور ریاستی جنرل سیکریٹری مفتی زبیر صاحب کی امراہ وزیر داقلہ جناب محمود علی صاحب سے ملاقات کرتے ہوئے اس واقعے پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے حقیقت سے واقف کروایا جس پر وزیر داقلہ نے فوراں اسی وقت آئی جی صاحب سے فون پر رابطہ کرتے ہوئے اس واقعے کی تفصیل بتائیں اور جلد جلد اس واقعے کو حل کرنے اور انصاف کرنے کا حکم دیا واضح رہے کہ بھائیسہ شہ جسے حساس سمجھا جاتا ہے وہاں پولیس کے عالی اہودیدار بندو بس کے نام پر مسلمانوں کے ساتھ نائنصافی کر رہی زلے میں گزشتہ دو تین دنوں سے شدید سردی کی لہر صبح نو بچے تک موسم عبرالود عوام گرم کپڑوں کو دے رہی ترچی گرم کپڑوں کی قیمتوں میں اضافہ سویٹرز کی دکانات پر عوام کا حجم تلنگانہ کے تقریباً ازلہ میں گزشتہ دو دنوں سے شدید سردی محسوس کیشا رہی نسم آباد میں بھی درجہ حرارت مسلسل گر رہا محکمہ موسمیات کے اطلاع کے مطابق آنے والے دنوں میں نسم آباد میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے شمالی و مغرب ہندوستان سے تلنگانہ کی طرف کم ہوائے چلنے کی وجہ سے سردی کی شدت بڑھ رہی رات میں سردی میں اضافہ ہو رہا اور اس صبح کے وقت دند دیکھی جا رہی ہواوں میں نمی کا فیصد بھی بڑھ رہا گزشتہ ایک ہفتے سے شدید سردی کے پاس گرم کپڑوں کی فروخت میں اضافہ ہوا خلیل واری میں واقعی کپڑوں کی دکانات پر گاہکوں کا حجم ہے جس سے موسم سرماک کے آغاز کے ساتھی گرم کپڑوں کی فروخت میں اضافہ ہونے سے تاجرین میں جہاں اتمنان کا احسار کیا چا رہا وہیں عوام میں گرم کپڑوں کی خیمتوں میں اضافہ سے تشویش پائی جاتی ہے تین سو تا چھ سو اور چھ سو تا بارہ سو روپیے میں مختلف اقسام کی گرم کپڑے فروخت کیے جارہے سویٹرز جیکٹس گلفز منکی کیپس اور دوسرے گرم کپڑے تیزی سے فروخت ہو رہے ٹی آر ایس پارٹی بانس وڑا انچاش پوچرم سرندریٹی کی یوم پیدایش تقریب ٹی آر ایس خیر قواہ نے بھاری پیمانے پر منائی جشنو مناتے ہوئے یوم پیدایش کی دی موبارک بات اپنی یوم پیدایش کے موقع پر بانس وڑا ٹی آر ایس انچارچ پوچرم سرندریٹی نے اپنے ماں باپ پوچرم سرندریٹی وہ پوشپا سے آشیرواد لیا اپنے بھائی ڈی سی سی بھی چیئرمن پوچرم باسکرٹی سے ملاقات کرتے ہوئے مسئلت صاحب کی بانس وڑا حلقے میں انچارچ پوچرم سرندریٹی کی یوم پیدایش تقریب بھاری پیمانے پر منائی کی اور کیک کاٹتے ہوئے جشنو منایا سرندریٹی کو زیٹ پیڈی سی گپتا وچھے بھاسکرٹی نے یوم پیدایش کی مبارک بات دی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ حالی میں سوشل میڈیا میں نشر کی گئی خبر ایک حلقے کے لیے تین ایمیلس جھوٹ کا پروپگنڈا ہونے کا احسار کیا اور بانس وڑا حلقے کی ترقیات کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے پوچرام کے خاندان کو بدنام کرنے کے لیے سوشل میڈیا میں جھوٹی خبریں نشر کرنا ٹھیک نہ ہونے کی بات کہی اور ان الفاظوں کی سختی سے مضمت کرنے کا احسار کیا اسی طرح کوٹکیر کے مختلف دہاتوں میں پوچرام سرندریٹی کی یوم پیدایش تقریب بھاری پیمانے پر منائے کی اور کیک کاٹتے ہوئے خائدین نے جشنو منایا اس موقع پر منڈل صدر ایجاز خان نے کہا کہ حلقے کے عوام کے مسائل کی ایک سوئی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے پوچرام سرندریٹی حکومت کی جانب سے انجام دی جارے اسکیمات عوام تک پہنچانے کا احسار کیا اور سرندریٹی اس طرح کی یوم پیدایش کئی مناتے ہوئے آلہ عہدوں پر فائز ہونے کی امید ظاہر کی اسی طرح برکور منڈل مستقر کے گاندی چوک میں پوچرام سرندریٹی کی یوم پیدایش تقریب بھاری پیمانے پر منائی گئے غربہ کی بہبودی کو ہی مقصد بناتے ہوئے ریاستی حکومت انہوں کے اسکیمات عمل میں لا رہی منڈورا ایم پی پی سکرنیا کملہ کر کا بیان غربہ لڑکیوں کے لیے شادی مبارک وہ کلیانا لکشمی اسکیم نعمت ثابت ہو رہی منڈورا منڈل مستقر میں کلیانا لکشمی وہ شادی مبارک چیکوں کا تقسیماتی پرگرام لگایا ہے کیا اس پرگرام میں مہمانے خصوصی کے حصے سے شرکت کے ایم پی پی بی سکرنیا کملہ کرنے زیٹ پی ٹی سی گنگ ادھر وائس ایم پی 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 سرسواتی کے ساتھ مل کر امیدواروں میں چیکس تقسیم کیے اس موقع پر ایم پی پی نے کہا کہ وزیراعلا کیسیا غربہ کی مسئبتوں سے اچھی طرح واقف ہے اور غربہ لڑکیوں کے لیے سرپرست کی حصے سے شادی مبارک وہ کلیانا لکشمی اسکیم روبے عمل لارہے اور وزیر پرشاند ریڈی غربہ کیلئے ہر ممکن خدمات انشام دیتے ہوئے انہیں بھرپور تاؤن دینے کا احسار کیا اس پروگرام میں ڈی سی سی بی ڈائریکٹر شیکر ایڈی جنار دھن کوپشن میمبر بابا ایم پی ٹی سیز سرپنچس ٹی آر اس قائدین وہ دیگر نے شرکت کی یہاں لیں گے ناظرین ایک مختصر سا وقفہ شہر نظام آباد نہروپارک پر ہیدرباد کی طرز کا عربی ڈیزائن کے برخوں اور لیڈیز گارمنٹس کا منفرد شوروں نورا برخہ ہوس جی ہاں نہروپارک پر نورا برخہ ہوس کا شاندار افتتہ عمل میں آ چکا پروپرائٹر نورا برخہ ہوس حافظ عطیق احمد کی نگرانی میں نورا برخہ ہوس پر خواتین وہ دو شیسوں کے لیے دیدہ زیب ملبوسات دستیابے ہمارے یہاں ہیدرباد کی طرز پر عربی ڈیزائن کے برخے دوبائی ڈیزائن خطری ڈیزائن مصری ڈیزائن کے برخوں کے علاوہ لیڈی سوٹس اسکاپس فیس پیس نائٹیز اور ڈپٹوں کا میاری سٹوک موجود تو دیر نہ کریں نورا برخہ ہوس پر اپنے منپسند نتنے ڈیزائن کے برخے اور سوٹس کریدی کریں نورا برخہ ہوس نہروپارک نظم آباد رابطہ کریں نائن ڈیبل فور زیرو فائف سیرو ٹو تری نائن ایٹ زیورات کی دنیا میں منفرد پہچان وہ نام رکھنے والا فیسا جویلرز کے گاہکوں کے لیے خوشخبری فیسا جویلرز کے چھ سال کی تکمیل کے موقع پر فیسا جویلرز کی جانب سے اپنے موسیس کا حکم کے لیے انوکی اسکیم صرف آدھے تولے سے لے کر پانچ تولے تک 916 ہال مارک کا اپنی پسند کا کوئی بھی زیور بنوائی ہے اور آدھا دولہ پیور گل بزر یہ قرآن حاصل کریں کوئی جھوٹ نہیں کوئی دھوکہ نہیں ہمارا بنائیا ہوا زیور کہیں بھی چیک کروا لیجئے کہیں بھی معلوم کروا لیجئے حدیث شریف کا مفہوم جو دھوکہ دیں وہ ہم میں سے نہیں فیزا چریلرز پر دلہن کے لیے ترکی ڈیزائن کوئٹ ڈیزائن دوبائی ڈیزائن کے ہار نکلیس شوٹ نکلیس کنگن لچھا چوکر وہ ہمہ افسام کی انگوٹیا بینگالی چریلری ڈیزائنر ایسیس اینڈ کمپنی سے تیار کروایا جاتے ہیں بڑے شو رومز کے مخابلے وہیں 916 ہال مارک زیور ہم سے بنوائیے اور اپنی رقم میں بڑی بچت پائیے فیزا چریلرز 916 سونے کا زیور کم سے کم خیمت پر بنایا جاتا ہے فیزا چریلرز نرست سلطان خریب پیرڈائز اوٹر نیسم پاد حضرت صوفی کمال خان ہمارے یہاں جسمانی وہ روحانی امراض کا شرطیا علاج صرف بہتر گھنٹوں میں ممکن جیسے جادو ٹونا اوپری ہوا کسی نے کچھ کھلایا یا پیلایا ہو شادی میں رکاوٹ پسند کی شادی لف میریج نوکری میں رکاوٹ زمین جائدات کا جھگڑا حاسی دن سے نظر کا لگنا بار بار کاموں کا رکنا بیماری میں دوا کا نا لگنا گلف جانے میں رکاوٹ عدالت کے کیسوں سے چھٹکا رہا دشمن وہ سوطن سے چھٹکا رہا میاں بیوی کے آپسی چھگڑے پڑوسی سے چھگڑے دکان وہ مکان کی بندش وہ شیکرن وغیرہ کے مسائل کھال صرف بہتر گھنٹوں میں ممکن فیس صرف ایک آون روپیے روبرو ہیڈ پوسٹ آفیس آزم روڈ نظم آباد سیل نمبر ڈبل ایٹ نائن سیون ایٹ ڈبل ون ایٹ تری سکس مہاترامہ خمد جہاں خاندانی ماہر امراض ہماری یہاں خواتین کے تمام پوشید امراض کا حل موجود ہے خواتین کے مسائل اولاد کا نہ ہونا حمل کا نہ ٹھہرنا دو یا تین مہاک کا حمل گر جانا عورتوں میں سفید کپڑا اور سرخ کپڑے کا نکلنا عورتوں میں بچہ دانی کے مسائل نوٹ دو دن کی دوائی مفت دی جائے گی فیس صرف ایک آون روپیے مزید تفصیلات کے لیے ہم سے ربط خائم کرے وقفے کے بعد دوبارہ استقبالیں بڑھیں گے مزید خبروں کی چانے اسکولرشپ کی تاریخ میں توصیل حکومت ہند نے اسکولرشپ کی آخری تاریخ پندرہ دسمبر ہٹا کر اکتیس دسمبر دوہزار اکیس مخرر کیا طلبہ و طالبات اکتیس دسمبر تک اپنی درخواستیں داخل کر سکتے ہیں حکومت ہندے اخییتی تبخل سے تعلق رکھنے والے طلبہ کے لیے تعلیمی سال دوہزار اکیس بائیس کے لیے اسکولرشپ کا اعلان کیا جس کی آخری تاریخ پندرہ دسمبر مخرر تھی حکومت نے ایک بار اور تاریخ میں توصیل کرتے ہوئے اکتیس دسمبر دوہزار اکیس آخری تاریخ مخرر کی پہلی تا دسوی جماعت کے لیے پری میٹرک اسکولرشپ دی جا رہی جبکہ گیارہویں جماعت سے پی ایش ڈی تک تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کو پوسٹو میٹرک اسکولرشپ دی جائے کی اس کے علاوہ انڈرگریجویٹ پوسٹ گریجویٹ اور ٹیکنیکل وہ پروفیشنل کورسز کے لیے میریٹ منس اسکولرشپ دی جائے کی تعلیمی سال دوہزار اکیس بائیس کے لیے پری میٹرک پوسٹو میٹرک اور میریٹ منس اسکولرشپ کے لیے کسی بھی مجاز ایتھاریٹی کا جاری کردہ صداقت نامہ آمدنی لازمی رہے گا ان تین اسکیمات کے لیے صرف آن لائن درخواستے ہی داخل کی جا سکتی ہے تمام اہل طلبہ حکومت ہند کے نیشنل اسکولرشپ پورٹل پر ویب سائٹ www.scholarships.gonomit ان کے تحت اپنی درخواستے داخل کروائے پر بھی دستیاب ہے پریمیٹرک اسکولرشپ کے لیے درخواستے داخل کرنے کی آخری تاریخ 31 دسمبر 2021 تک محلت دی گئی آخر کار کورپریشن اہدوں کو بھرتی کرنے میں ریاست حکومت نے دلیت خیدین کو اہم سمیداری دی وزیراعلا کیسی آر کے فیصلے پر دلیت سنگموں نے ستائش ساہر کی ریاست حکومت کورپریشن اہدوں کو پورک کرنے میں دلیتوں کو اہمیت دی تینوں چیئرمنز کے عہدوں پر دلیت خیدین کو مختص کرنے سے ٹی آر ایس پارٹی اسی سلسدر نلگری راجو و دلیت سنگموں کے تحت شہر کے گوتم نگر امیٹکر سنگم میں وزیراعلا کیسی آر کی تصویر کو دودھ سے صاف کیا کیا اس موقع پر ان راجو نے کہا کہ بابا صاحب امیٹکر کے خیالات کی مسرط ساہر کی دلیتوں کی جانب سے وزیراعلا کیسی آر کا اظہار تشکر کیا تنخواہوں میں اضافہ کیے جیو کو عمل میں لانے کا منسپل مزدور سنگموں کے جے ایسی نے متعلبہ کیا آئندہ مہا اضافہ کیے تنخواہیں ادا نہ کرنے پر ریاست بھر میں غیر مینہ مدت حرطہ لگانے کا انتباہ دیا منسپل مزدور حکومت کی جانب سے اضافہ کیے تنخواہوں کو دینے کا متعلبہ کرتے ہوئے جے ایسی کے تحت مختلف مزدور سنگموں نے دوسرے روز شہر کے دھرنا چوک پر پکوان پروگرام لگایا اور سڑک پر پکوان کرتے ہوئے کھانا کھاتے ہوئے احتجاجی مظاہرہ کیا اور منسپل مزدوروں کی حقیقی متعلبوں کی ایک سوئی کے لیے دوسرے روز بھی احتجاج ساہر کرنے کا احسار کیا اور سنگین حالات میں منسپل ملازمین کو مسیحہ کا درجہ دیے حکومت ضرورت پوری ہونے کے بعد لا پروائی جتانے پر برہمی ظاہر کی کوویٹ کے سنگین حالات میں اپنی جانوں کی بھی پروہ نہ کرتے ہوئے خدمات انجام دیے ملازمین کی خدمات کو حکومت فراموش کرنا ٹھیک نہ ہونے کا احسار کیا ریاست حکومت منسپل مزدور کی تنخواہوں میں اضافہ کرتے ہوئے عمل میں نال آنے پر شرم سار ہونے کی بات کہی اس مہاں کی آخر تاریخ تک وضاحت نہ کرنے پر غیر میاں نا مدت تک حرطال کرنے کا انتبا دیا کانٹاکٹ آور سوار سنگ پت دلو پانج ستون نٹمنٹی منسپل کارمک لکو ویتنال پینچتو جیوو جون لو وردل جیس نٹمنٹی راشتر پروتم اپڑکی آرنے لو گڑوستنا عمل جیٹ لے دو دین نی نرسیستو پینچن ویتنال لن ونٹ امال جیالانی مونسپل کارمک سنگال جیسی آدوریم لوں راشتر ویبت تنگ نننا ای روز کلیکٹ்டரைடலம் وانٹ وارپ کارکمم جرگینتی جرگوثاؤ ہوئند ای سندر بانگ ای 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 فٹی یو سی ای ٹی یو ای ای ٹی یو سی سنگال آدوریم لوں درنا چاوکلو ویجے وانت تنگ وانٹ وارپ کارکمم اجاکس مللر ڈرائیور کی لاپروائی سے ایک نوجوان کی جان چلی گئی لاپروائی سے گاڑی چلاتے ہوئے ڈرائیور اچانک بائیک کو ٹکر دینے پر بائیک نوجوان کا سر پھٹ گیا اور بائیک سوار جائے موقع پر فوت ہو گیا تفصیل کچھ اس طرح اڑپلی بودھر نظم آباد اہم سڑک پر صبح کی آقات ہوئے سڑک حادثے میں ایک نوجوان فوت ہو گیا منڈل کے منگل پہڑ گاؤں کا رہنے والا چھبیس سالہ ناغراجو اڑپلی سے نظم آباد کی طرف روانہ ہونے پر مللر گاڑی ٹکر دینے سے ناغراج جائے موقع پر ہی فوت ہو گیا اور متوفی کا سر پوری طرح پھٹ گیا متوفی کے ابھی شادی بھی نہیں ہوئی یہ نوجوان کارپینٹر کے حصے سے کام کر رہا تھا ہمیشہ کی طرح صبح اپنی بائک پر نیسہ ماباد روانہ ہونے پر سڑک حادثہ پیش آیا ایڈپلی منڈل مستقر کے پٹرول بنگ پار ہوتے ہی پیچھے سے آئی اجاکس ملر نے ٹکر دی دی جس سے نوجوان جائے موقع پر فوت ہو گیا اس حادثی کی معلومات ہوتے ہی منگل پہڑ گاؤں میں غم کے بادل چھا کے حادثی کی وجہ بنے ملر ڈرائیور ساتھا پور گیٹ کے پاس ملر کو روکتے ہوئے رہ فرار اختیار کی ایڈپلی پولیس نے جائے مقے پر پہنچ کر ناش کا پنچنامہ کرتے ہوئے ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کیا اور کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کرنے کا اس سائنے ازار کیا آئی پیٹول پمپ دگرہ راغانے اینکا نوچی وستن نا سیمنٹ مکسر لاری ڈرائیور آتی وے گمو گا نڑپینچی ٹکری وگا تلا پہی اینکا ٹائر ویککی تلا نجو نجو آئی سپاٹلو نے ڈیت آئی ناڑ پیارنٹس ایچنا فیریا دو پہی کیسو نامدو جیشی آسپیٹل کی پوچ مارس نسم آباد پریمیر لیگ کا آئندہ مہا جنوری میں انہیں خاط زیڈ ڈاریس کرکیٹ ٹورنمنٹ کے بڑے پیمانے پر انہیں خاط کی تیاری اوبرتے ہوئے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے سنہری موقع نسم آباد میں پہلی مرتبہ زیڈ ڈاریس کرکیٹ ٹورنمنٹ کا انہیں خاط نوجوان انپیل میں حصہ لے اور بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا لوہا منوائے نسم آباد میں ان دنوں کرکیٹ ٹورنمنٹ کی دھوم مچی ہوئی ہے ایک کے بعد دگرے کرکیٹ ٹورنمنٹ کرائے جا رہے جس میں کئیں کرکیٹ ٹیمیں حصہ لیتے ہوئے شاندار صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہی نسم آباد میں منعقید ہونے والے میچز کا مشاہدہ کرنے پر ایسا معلوم ہو رہا کہ کوئی انٹرنیشنل میچ چل رہا ان ٹورنمنٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ میچز کا مشاہدہ کرنے کے لیے عوام کا زبردست حجوم آ رہا جس سے کھلاڑیوں کا جوش و قرش دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے نسم آباد سلے میں کرکیٹ کی ایک نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی کیونکہ نسم آباد جیسے چھوٹے مقام پر آئی پیل کی طرز پر نسم آباد پریمیر لیگ کرکیٹ ٹورنمنٹ مناقض کیا جا رہا کرکیٹ ٹورنمنٹ کے سپانسر محمد زاکر نے بتایا کہ زیڈ آر اس یعنی زاکر سولیشنز دا کمپنی آف پرنٹنگ کی جانب سے نسم آباد پریمیر لیگ کا انقاط عمل میں لائے جا رہا انہوں نے بتایا کہ زیڈ آر سولیشن کمپنی جو آج تک پرنٹنگ کی دنیا میں دھوم مچاتی رہی نسم آباد کے نوجوانوں کی کرکیٹ صلاحیتوں کو خومی اور بین لخوامی سطح پر پہنچانے کے لیے کرکیٹ ٹورنمنٹ کے نقاط کا فیصلہ کیا زیڈ آر اس کی جانب سے کرائے جانے والے کرکیٹ ٹورنمنٹ ان پیل دوہزار بائیس کی تمام تر تیاریاں دیا جا رہا جبکہ آرگنائزر کی جانب سے ٹیم اور شیڈیول کو خطیت دیا جائے گا محمد زاکر نے کہا کہ زیڈ آر اس نسم آباد پریمیر لیگ ریکیٹ ٹورنمنٹ کی تمام تر تفصیلات کا انخریب اعلان کیا جائے گا نسم آباد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پر نسم آباد پریمیر لیگ کا عمل میں لائے جا رہا تلبہ کی زندگیوں سے انٹرمیڈیٹ بورٹ کھلوار کر رہا پی ڈی ایسیو نے سخت برم ایسائر کی آن لائن کلاسز سے محروم ہوئے تلبہ انٹر سال اول میں فیل ہوئی بورٹ اہدیدار ذمہ داری بھانے کا مطالبہ کیا شہر کے زلہ انٹرمیڈیٹ ایڈیوکیشن اہدیدار آفیس کے سامنے پی ڈی ایسیو شہر کمیٹی کے درنا مناسب کیا کیا اس کے بعد ڈی ای ای او کو مکتوب دیا اس موقع پر پی ڈی ای ای قائد راجشور نے کہ ریاست حکومت پہلے انٹرمیڈیٹ سالے اول کی طلبہ کو پرموٹ کرنے کا اعلان کر گئی کورپریٹ اداروں کے دباؤں سے اپنی زبان سے مکرنے کا انزام کیا اور شری چتنیا نارائن تعلیم اداروں میں فیسوں کی وصولی کیلئے انٹر سالے اول کی امتیان لگائے جانے کا ایسار کیا کورونا کے سنگین حالات میں اسکولز میں کلاس روموں کو چلائے نہیں کیا اور نہ ہی آن لائن کے تعلیم تھی گئی انٹرمیڈ بورٹ پوری طرح شری چتنیا نارائن تعلیم اداروں کی حمایت کرنے کی بات گئی اور سرکاری کالیجز میں تعلیم حاصل کی طلبہ بھی فیل ہو گئی ان کی زندگیوں سے ریاست حکومت وہ انٹرمیڈ بورٹ کھلوار کرنے پر سخت برہم ساہر کی اور انٹرمیڈ میں فیل ہوئے ایک طالیب دل برداشت ہوکر خود کشی کرنے پر افسوس ساہر کیا فیل ہوئے تمام طلبہ کو فورا پاس کرنے کا مطلبہ بکیا اس پروگرم میں جے سائی کریشنا پریم چند پوان اور تلبان شرکت کی کرنے درپلی میں فلمی انداز میں سرخہ ہوا بائیک پر آئے سارے تین ایک خاتون کے ہاتھ سے چار لاکھ نوہد ہزار نغد کا سرخہ کیا پولی سٹیشن سے تھوڑے ہی فاصلے پر سرخہ ہونے سے منڈل کیا واپ خوف و عراسانی کا شکار ہو رہی درپلی منڈل مستقر کے نئے بس اسٹرائنڈ کے پاس سویتہ نامی خاتون سٹیٹ بینک آف انڈیا سرویس پوائنٹ چلا رہی اور یہ خاتون چار لاکھ نوہے ہزار روپیہ نغد لے کر مکان روانہ ہونے پر چند لغموں میں اس کے روپیوں کا سرخہ کیا کیا اس خاتون پر مرچی پاودر چھڑکتے ہوئے روپیوں کی لوٹ مارکی سارے تین پورے منصوبے کے ساتھ بائیک پر آتے ہوئے سرخہ کرنے سے عوام خوف و عراسانی کا شکار ہوئی اور پولیس سرخوں کی روک تھام کیلئے خصوصی توجہ دینے کی عوام خواہش ساہر کر رہی اس موقع پر سی آئی سری سلم نے کہا کہ جمعیرات کی رات نو بچے سویتہ نامی خاتون کے پاس سے بائیک پر آئے دو اشخاص چار لاکھ نوہے ہزار روپیہ موجود بیک کو چھین کر لے گئے اہم سڑک سے جانے کے بجائے خاتون اخبو میں موجود چھوٹی سڑک سے جانے کا غور کرتے ہوئے پورے منصوبے کے ساتھ سرخہ کرنے کا احسار کیا اور کلوز ٹیم کے سریعے فنگر پرنٹس حاصل کیے گئے کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات کرنے کی بات بتائیں اور بھاری رخم لے جانے سے قبل عوام احتیاط برتنے کا عصائی مرلی نے ماشورہ تیا سی سی کیمرے فوٹیج کا مشاہدہ کرتے ہوئے بہت جلد ملزیمان کو پکڑنے کی بات کہیں نظام آباد گمیشنر ایٹ درپیلی مانڈل کیندرم لوں کھیاثم سویتا انا محیل اکڑا درپیلی مانڈل کیندرم لوں سٹیٹ بیاںک آف اینڈیا اپوزیٹ لوں سٹیٹ بیاںک آف اینڈیا والدھی کشٹمر سربیس انگ سینٹر کتام مور سمچھلا نوچی نرپیشتون دی نانلو باغنگا نیرنہائی مے ٹیانجیکشنز ایپی نیک اختتام سے قبل پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سور قیام پر بینکوں کو پرائیویٹ کرنے سے بینک ملازمین کی ملازمتیں خطرے میں حکومت فوراً اس بل کو واپس لیں بینک کے روپروں بینک ملازمین کا احتجاجی مساہرہ ازلا میں دو دنوں سے سردی کی لہر عوام دے رہی گرم لے باس کو ترچی آنے والے دنوں میں سردی کی شدت میں ہو سکتا ہے اضافہ مہکمہ موسم یا ایڈ پلیس نے نسم آباد روان کی کے دوران ملر گاڑی نے دی موٹر سوار کو ٹکل جائے موقع پر چھبیس سالہ نوجوان فوت پولیس نے کیا کیس ترچ رات کے اوقات راہ چلتی خاتون کے پاس سے دو سارتی چار لاکھ نوود ہزار لے اڑے سرخوں کی روک تھام کے لیے پولیس خصوصی توجہ دے تو یہ تھی قبروں کی تفصیل انشاءاللہ مسید قبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے جڑے رہے پرواز ٹیویسے اب دے اجازت اللہ حافظ